عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ میرے جناب یہ جو ابھی خمسہ پڑھ رہے تھے اس ٹاپک پر موضوع تھا عزاداری کیوں اور کیسے جناب ہمارے نوجوانوں کے لئے کیا میسج ہوگا آپ کا جو محرم سے محرم ایک ایس کیس طریقے سے ہمیں عزاداری میں شریک ہونا چاہیے کس طرح جلوسوں میں شریک ہونا چاہیے اس کا آپ کو میسج کہا دینا چاہتے ہیں ایک آپ کا میسج کن میں ہم کرونا چاہتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑی اچھی آپ نے بات پوچھی ہے البتہ ہم اپنا کوئی میسج نہیں دینا چاہتے ہیں وہ میسج کی جو آئیمہ نے دے دیا ہے اس میسج کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اور تمام عزاداروں کی خدمت میں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے امام کا یہ فقرہ ذہن میں رکھیں کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے لئے زینت کا سبب بنو ہمارے لئے زلت کا سبب نہ بنو اور یہ ہر آدمی خود سمجھ سکتا ہے کہ کون سا فعل امام کے لئے زینت کا سبب ہے اور کون سا امام کی زلت یا لوگوں کے ہنسنے کا باعث ہے کیوں اس لئے کہ ہمارا رشتہ اور ہماری جو نسبت ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کے ان کو پہچانتے ہیں اب الگ سے کسی فعل کا نام لینا مناسب نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اسی ایک جملے میں وہ ساری بات ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں کام کرنا چاہیے ایک بات اور اذکروں وہ بھی قول امام ہی ہے اور وہ امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے جو ایک وسیعت کے حوالے سے امام نے فرمایا ہے اور یہ بہت خاص نقطہ ہے البتہ اس پہ پوری گفتگو کی ضرورت ہے ایک جملہ کہیں کہ امام نے تقوی الہی کی وسیعت کرنے کے بعد فوراں جو بات سب سے پہلے کہی ہے وسیعت میں اور اس شرط کے ساتھ کی یہ وسیعت میرے بیٹے حسن حسین کے لیے ہے میری تمام اولادوں کے لیے ہے پھر کہا میرے تمام اہل بیت کے لیے پھر ایک فقرہ کہا کے اور جہاں تک پہنچے ان سب کو میری یہ وسیعت ہے اصل میں یہ شیعوں کے لیے وسیعت ہے اور وہ یہ ہے کہ نظم عمر کو اپنے عمر کو منظم سب سے بڑی جو خرابی ہے کسی بھی قوم میں یا ہمارے پاس یا خدا نہ کرے کہیں ایسا ہوا ہماری قوم میں کہ ہم منظم نہیں ہیں تو ہر کام کو منظم کر لیں امام کی وسیعت ہے کہ اپنے کام کو منظم کیا جا سکتا بہت تفصیلی کو افتگو ہو جائے گی کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے کوئی کام جب اتفاقی ہوگا تو منظم نہیں ہوگا جب پری پلاننگ ہوگا تو منظم ہوگا تو ازاداری ہی کے حوالے سے اگر آپ کا سوال ہے ازاداری ہو یا قومی اور کوئی بھی کام ہو اگر انسان باقاعدہ اس میں غور و خوز کر کے اور دردمندانہ دل رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ پہلے سے پلاننگ کر کے کام کرے گا تو منظم رہے گا قوم انجمنے ماتمدار مجلسوں کو برپا کرنے والے جلوس اٹھانے والے ان سب کے لئے ایک پیغام ہوئی ہے کہ منظم رہے دیکھ کر کے لگے کہ یہ منظم قوم ہے اور امرِ الہی اسی طریقے سے امرِ اہلِ بیت اسی طریقے سے زندہ ہو سکتا ہے یہ بھی امرِ اہلِ بیت ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے کام کو منظم کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہماری ذلت کا سبب بنو ملکہ ہمارے لئے عزت کا سبب بنو یہ تھی ہمارے جنب فضل متاس صاحب خان صاحب جو اس موضوع پہ ٹاپک پہ بول رہے تھے کہ ہمیں ازاداری میں کس طریقے سے شامل ہونا چاہئے جونپورے ازاداری ڈاٹ کام کی ساری ٹیم اور ساری ویورز کی طرف سے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں